میں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے نامور مدہ رسول جناب صحفزادہ والاشان صحفزادہ محمد سلمان کونین شاہ صاحب کو آپ تشریف داتے ہیں اور آپ اپنے مخصوص انداز میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاترام پیران اوزام لقیب محفل نات خان حضرات کرا حضرات اور دیگر مہمانہ نے گرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میری اس پاک درگاہ پہ آج پہلی حاضری ہے بہت زیادہ سفر میں دن رات گزر رہے ہیں لیکن یہاں آ کر آپ لوگوں کو دیکھ کر اور عزیز صاحب قبلہ اور دیگر مہمانان کی پیشانیوں کو دیکھ کر ایک عجیب سے سکون میرے دل میں آیا ہے اور محسوس ہی ہوتا ہے اپنی گھر میں آگے ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی عزت افضائی کا بہت شکریہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی جو ملائی بھی ایک زنجیر بنی بھی ہے اللہ تعالی اس کو تا قیامت قائم رکھے اور اس محفل کے جو دولہ ہے میرے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اس پاک بارگاہ اس در کا فیض تمام دنیا میں تا قیامت اس کو میرے مولا جاری اور ساری فرمائی میں نے کیا پڑھنا ہے یہ محمد صاحب نے لکھا ہے گے ہائے اس سے پہلے کہ خس خس گلنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڑیائیاں او میں گلیاں دا روڑا گورا اتے محل چڑھایا سائیں وہ میرے سائیوں کی ساری باریں لگائی بھی میں نے کیا پڑھنا ہے مجھ سے پہلے بڑا اچھا انہوں نے حمد باری طالع پیش کی اللہ تعالی ان کے گلے کے نور کو بھی تا قیامت منور رکھے ایک دفر درود پاک کا نظرانہ اس یقین سے پڑھ لیجی کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اس محفل میں تشریف فرمائے اور اپنے ذکر کو سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھے بھائی نے بھی ایک کلام کا حکم اور قبلہ پیر صاحب نے بھی حکم فرمایا ہے لیکن ایک میرے اندر بھی آگ لگی بھی میں پہلے وہ سنانے جاتا ہے ہماری ہماری موسیقی دو جگ بچ آرام جے چاہے دین چھٹی تر پنج تنم دن اور اور کسے تو ڈرنا پاوے ہیں دین چھٹی تر پنج تنم دن دینہ منظور عبادت اوہ ساری اوہ نہیں پیار اگر پنج تن دا آزم اون اگر کیوں ساڑے اوہ جد دل وچ کار پنج تن دن آزم اوہ آزم اون اگر کیوں ساڑے دین دل وچ کار پنج تن دن تے جڑا خادم غوث جلی تا اوہ انوں کوئی بگاہڑ نہیں سکتا تے جسے کل شن علی 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 وساوے اوہ انوں کوئی اجاڑ نہیں سکتا آجم علی 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 نیسک دا آزم جس تنیش نبی دا ان دوزک ساڑ نیسک دا آزم چشتی نے کہا جس تنیش نبی دائش کیا ان دوزک ساڑ نیسک دا کہ میں قربان جواں پیر سید سیرتی نصیر رحمت اللہ پہلا آپ تا کیا کیا آپ اگلو تمکی دے رہے ہیں میں ہوں گدائے میں ہوں گدائے پوچھائے آلے نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاں آزم جس تنیش نبی دا ان دوزک ساڑ نیسک دا دوزک ساڑ نیسک دا ایک شاید گزرنے قتیل شفائی ساری زندگی غزلہ لگتا رہے ہیں تو جدو نبی دے عشق دا چھٹا وجہ آ رہے ہیں تو پھر دیکھوں کی لگتا رہے ہیں کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے مجھ کو تاج شاہی دے عشق احمد مجھے الہی دے عشق احمد مجھے الہی دے رہے کے دور اندوں میں بھی تجھ کو دیکھ سکوں مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے اور میرے موضوع کا شیر سنیئے آپ لکھ دینے کہ کان ہو کان ہو تیری ذات کا منکر ارے جب محمد تیری گواہی دے دیکھو جب محمد تیری گواہ 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 ہی دے خدا تو اس چیز پہ قادم تھا ہمیں پیدا کرتا اور ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے محبت کرنی تھی اس نے چاہا کہ میرے محبوب کو دنیا جانے تو آیا مبارکہ بھیجی کل ہو واللہ سونیا تُو کہہ دے کہ میں ایک کان اللہ کو کوئی ضرورت دی اس چیز تُو کہہ دے کہ میں ایک کان جب محمد تیری گواہی یہ میرا موضوع ہے میں تھوڑا سا اس پہ انفسائز کر کے آپ کو دو تین شیف سناوں گا پھر میں نات بات میں سناوں گا کیونکہ یہ روایتی اور فلمی طرزوں پہ گانوں پہ حضور کی نات کو کھنگالا جا رہا ہے خدا دی قسمیں اے ساڑھے دو بعد موقع جانا ہے کم کیوں آپ نات خان نے کتاب سے تعلق چھوڑ دیا اس سیڈی لیند نے گانہ سن دینے طرز یاد کی تھی تھا شاعر مائر کو لکھوایا او گئی نات خدا کی قسم تمہاری اگر آگائی ہو جائے دبیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا مقام ہے یا میرے آقا کا تو کبھی بھی تم مستامل ناتے نہ پھڑ جب محمد تیرے قوان کون ہو کون ہو تیری ذات کا منکر ارے جب محمد تیری گواہ ہی دے جب محمد تیری گواہ ہی دے محمد 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 تیرے علم نورب علیم جمع محمد تیرے علم نورب علیم جمع تیرے نقش جمع جتے نظر آور اتے روز آئے در یتیم جمع کرسی عرشد فرشد بوری آئے چھٹکے بوری آرش عظیم جمع عصید چل پچھئے علماء کھولو پہلا علم یا پہلا میم چمع جب محمد تیرے گواہ ہی دے وہ اسیر سول بھی کہنا ہے پہلا علم چمع یا پہلا ہے ہائے اجھے دو مصرہ لکھے تھے بڑا پرشان ہوں اللہ نے ایک اور چوہ مصرہ عطا فرمایا لکھتا ہے کہ جد فلسفے نو دنیا من دیئے کیوں نہ اوسدی اکل سلیم جمع جنہ آن کے خلق دا سبک دیتا کیوں نہ اوسدی تب حلیم جمع کرسی عرش دے فرش دے بور یائے چھٹ کے بور یار شے عظیم جمع عصیر میم تھی الف دا را مل میرا دل کہندہ پہلا میم جمع اور جب محمد تیری گواہی دے جب محمد تیری گواہی دے گواہی کیونکہ کیونکہ جب محمد تیری گواہی گواہی دے جب محمد تیری گواہی گواہی دے جب محمد تیری گواہی دے محمد تیری محمد تیری گواہی 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 دے 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 موسیقی موسیقی آئے آئے جب و ممبر و محراب سامنے تستی کے کھل گئے ہیں کئی باپ سامنے آئے جب و ممبر و محراب سامنے کیوں جگ مگار اٹھے گا شبیتار زندگی کیوں جگ مگار اٹھے گا شبیتار زندگی کیوں جگ مگار اٹھے گا شبیتار زندگی جب ہو رکھے رسول کا مہتاب سامنے جب ہو رکھے رسول کا مہتاب سامنے اور شیر سنیے حضرت حفیظ طائف رحمت اللہ تعالی رسول اللہ کی روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں مجھے پتا ہے تو بڑا بے قرار ہے لیکن اتنی زور سے نہ گھڑکنا کہیں کو بے عدبی نہ ہو جائے سنو سنا شیر بھی کیسے لکھا ہے حضرت حفیظ طائف کہتے ہیں کہ اس زور سے دھڑکنا یہاں روا نہیں ہاں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا حرم ہے اے دلِ بے تاب سامنے اے دلِ بے تاب سامنے آئے آئے جب و ممبر و محراب زامنے ممبر کس شان سے حضور ہے ممبر 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 اے اے ممبر روا گھنے تاب ک 브�م سادل ہندو شہد نبی ہے خیال میں خائب فضائی شہد نبی ہے خیال میں یا خلق کا ہے منظر شہد نبی سامنے یا خلق کا ہے منظر شہد نبی سامنے ایک بار درودے پاک کر نظرانا باب آزے بلنگ پیچھ کریں موسیقا 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 اللہ اللہ نے یوں شان بڑھائے تیرے در کی اللہ نے یوں شان بڑھائے تیرے تیرے حق تیرے در کی تازیم خود سامنے بڑھائے تیرے 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 شیر سنیئے شہد نبی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے بہت خوبصورت زمین پہ کئی ہمارے فقیر اور درویش شورانے بھی اس زمین پہ لکھا اور شراغ گولڑا نے بھی جب کلم اٹھایا تو اخیر کر دیں اسی تیرے در کی جو زمین ہے اس پر لکھا تو پہلا شعر میں آپ کو شہزاد مجددی کا سناؤں گا اس کے بعد مختلف اولیاء اللہ نے جو مقتل لکھے اسی زمین پر میں وہ سناؤں گا کہ نیدنات بہت طویل ہو جائے گی اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی تازیم خود سا کو بتائی تیرے در کی اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی شیئر سنیئے روح روچن ہو جائے گی آپ تاری تاری میری روح پر میرا آٹھ کا لاغ تاری تاری میری روح پر میری روح پر میری روح پر جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے در کی جالی جو میری ہاتھ میں آئی آئی تیرے ہاتھ تیرے در کی اور شیئر سنیئے تیراغی بولتا کی لگی تیرے آئی آئی نسید آج تمنہ یہ لے کر آیا ہے نسید آج تمنہ یہ لے کر ہے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دل کی پلکوں سے کیے جائے تیرے 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 ایک اور حضور کی شفاعت کا سارا تو ہے ہی ہے لیکن ان سے منصوب چیزوں کا کیسا سارا ہے وہ سنیئے منور پتہ یوں نہیں لکھتا ہے کہ آیا آیا میں ہے میں ہے شرم اسی شان سے جاؤں گا منور akh آیا آیا میں شرم میں اسی شان سے جاؤں گا نوبر میں کلم اسی شان سے جاؤں گا نوبر رکھے ہوئے کانتے پہ چٹائی تیوے دل کی رکھے ہوئے کانتے پہ چٹائی تیرے دل کی اللہ نہیں ہوں شان بڑا ہی تیرے دل کی اب ایک اور بکتہ سوئی ہے حافظ مذرودین مذر قیمت اللہ تعالیٰ لے گئے فرزند ارجمہ اب ایس مذر سے کلم اٹھایا تو کلم توڑ دیا خدا کی قسم لکھ دائے میرے لیے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرف پہ ہی اٹھایا توڑا 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 اوچھے تو کلم من کی تا خدا دی کس میں دل دے کند کھول کے سنو تو آڑی آگری ہوئے گا کہنا ہے میرے لیے آرنگ سلیمان سے بھی پڑھ کر میرے لیے آرنگ سلیمان سے بھی پڑھ کر اے سیدھ والا اے چٹائی تیرے دل کی اے سیدھ والا اے چٹائی تیرے آگر تیرے دل کی اور آخر میں شہزاد جلدی اپنے مقت میں لکھتا ہے کہ شہزاد کے ہوتوں پہ رہے ناد کا نغمہ شہزاد شہزاد کے ہوتوں پہ رہے ناد کا نغمہ اور آنکھوں میرے جل جل نمائی اگر تیرے دل کی آنکھوں میرے جل نمائی ہی نمائی بھی اس نمائی بھی سیکھ بھی خلاب کی سماتوں کی نظر ارسی بھوا موننا چھٹاں گے جددیک نظارہ نہیں ہونا عزیب ہوا مولنا چھٹاں گے ارسی بھوا مولنا چھٹاں گے ارسی بھوا مولنا چھٹاں گے جددیک نظارہ نہیں ہونا ارسی بھوا مولنا چھٹاں گے ندھوڑ پسارہ نہیں ہونا ارسی بھوا مولنا چھٹاں گے جنہوں نے یہی یقین ہوں دے رہنا کہ میری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ انہوں نے گلے ہی پرواہ نہیں ہوں اور وہ بھی ایسے آستانوں پہ بیٹھ کے تو بالکل ہی نہیں ہونا ارسی بھوا مولنا چھٹاں گے جددیک نظارہ نہیں ہونا او جان ساڑی ایمان ساڑا 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 خوی اسی کون او دے بِن والیاتِ نبیاں تا گزارہ نہیں ہونا اسی کون ادیبن ولیاں تے نبیان تا گزارا نہیں مونا پہلے ولیوں کی بات اپنی بات پھر نبیوں کی بات کیونکہ نبیان تا بھی گزارا نہیں ہے آدم نے کہا یا رب نفسی نو نے کہا ایزا بولا غیدی یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی عیسیٰ نے کہا ایزا بولا غیدی محمد رسول اللہ نے کہا یا نبی حبلی امتی 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 اسی کاؤں او دے بین بلیاں تے نبیاں تا گزارا دیں ہونا اسی کاؤں او دے بین بلیاں تے نبیاں تا گزارا دیں ہونا باد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہ سب توڑ گئے آگئے مجھ کو نکی رہے دوزک سے ڈرانے کے لیے آتشی گھٹ دکا کر یہ فریشوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ اس گھڑی عشق سرکاریں دو عالم میرے کام آیا لبے یک با یک محمد کا میرے نام آیا گھبر پر نوروئی نور محمد جب کا اب تو گھبرہ کے فریشوں نے مجھے چھوڑ دیا اسی کون او نامی ولیاں تے نبیاں تا گزارا نہیں ہونہ اور پیر سید زہور علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ لکھ دینے کے اے زہدت تقوی لا حاصل اے زہد اوہ کنائیں چارے میں کہ جڑا پانچ نمازہ پڑھتا ہے نا پوری اوہ کم عبادت کرنے والے تھے اپنی نوڑ زیادہ پانا ہے اوہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں تو عبادت نہیں کرتا تو جو زخی چلا جائیں گا فلان آپ نے فرمایا اے بری بات کسی کم عبادت گزار کے دل میں رسول اللہ کا کتنا عشق ہے تمہیں کیا پتہ جس کو تم ایسی سمجھے آپ نے فرمایا ہے اے بری بات تو آپ لکھ دینے کہ اے زہد تقوی لا حسن ہاں اے زہد تقوی لا حسن ایمان دار پانا ہے مشکل اے سب کچھ ہے عشق محمد دار جس باج نتارا نہیں ہونا اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں بڑی نماز فرض ہے اس کے بعد سب کچھ ہے عشق محمد دار جس باج نتارا نہیں ہو محمد دارا اور مد پر کو اکل دے او دے او دے او مد پر کو مد پر کو اکل دے او 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 دے حلم او دی بشریت او او وچ محشر جس دی بخشش میں کوئی ہون سہارا نہیں ہون سہارے سہارے کا شیر احمد دیم قاسبی میرے ذہن میں ایک دم آگئے آپ لکھ دیں کہ کسے دنیا دار کلو سہارا منگو نا تو انسان اولا پیجن دو توڑا سوال پورا ہوئے یا نہ ہوئے اللہ کے نام بھی یار دس روے دے نا تو انہیں کہہ دیتا کہ یار میرے کل نہیں ہیں یا معاف کرتے توڑی یا ناد آتے بیڑا گھرک ہو جائے گا اور جتنے بھی سہارے سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا بیچ ماند جس بھی بکشش پہیں کوئی ہور سہارا نہیں ہونا اور اسا من لے آ کہ بکشش دا دروازہ مول نہ کھل لے گا کیونکہ چند روڑن والی اُنگلی تا جد تینک اشارہ نہیں ہونا چند روڑن عبداللہ عبداللہ دے کر چند جڑیا یہ وقت نہ مڑ کے آنا ہے اے جشد تو بارد نہیں ہو آہ 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 ایک بہت ناعت پاک چونکہ ہاں سننے والے لوگ ایسے ایسے طریقے سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سماعتوں میں اور اضافہ فرمائے حضور کے ذکر کو ایسی ہی سنا جاتا ہے کیونکہ میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کا وہ یہ ہاتھ تجھا کر لو یہ مقامِ عدب ہے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے حضور کی نات سبحان اللہ سے ہی سنی جاتی ہے خدا کی قسم ایک پیسہ تیلہ کسی چیز کا روعدار نہیں ہے حضور کا نام سن کے سبحان اللہ کہیں ساری رات سنا ہوں گا مجھے پہلے اللہ پاک نے بڑا کرم ہے ہمارے پر ٹھیک ہے لیکن جب کوئی سن کے سبحان اللہ کہتا ہے نا تو رب اس سے دو دفعہ کچھ ہوتا ہے وہ دیکھو میرے محبوب دا نا سن کے میری تعریف کر رہے ہیں بس اتنی سی بات او جی روانیت نہیں آتی فلان نہیں آتی اوہ نا تو دور ہو دفعہ کرو گے نا نا تو روانیت آئے گی کرو تسی ٹائم سیٹ کر کے آن دے ہو کرو تسی پیسے مانگ کے آن دے ہو مجھے میں نہیں جانتا تھا بچہ میں اللہ کی اس پاک در پہ بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کہا جی آنا ہے میں کہا جی آنا ہے کیا تاریخ ہے یہ تاریخ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام پھر فون آگیا انہوں نے یقین نہیں آیا وہ کیا لیں گے میں کہا یا رہ دے تھے میری لڑائی ہو جاندی ہے تو منہ کوئی نہیں دے سکتا میں میدان محشر میں اپنے باپ کے پانچے کو پکڑ کے ادھر مانگوں گا ہو سکتا ہے گناہگاروں کی صاف میں آخری بندہ منظور کونین اور سلمان کونین کھڑے ہیں لیکن ان کی رحمت اللہ العالمینی پہ اتنا یقین ہے کہ اس لائن کا رخ بھی مہوڑ سکتے ہیں چلو جنت دے وہ مانگنے کی تو وہ بارگائیں ہیں بندے کی کیا مجال ہے مجھے کوئی دے سکتے ہیں ککھ نہیں خدا دی ایسی وطہ میں لیا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبرہ کیا ہوا ان چیزوں سے کہ صرف دھیان حضور کے قدموں کی طرف رہے بس پھر نات ہوتی ہے پھر سماعت بھی ہوتی ہے جاؤگے تو خدا کی قسم روشن ہو کے جاؤگے میرا ایمان ہے ہاں نہ ہوا تو کہنا سیدی نہیں تھا ہاں یہ میرا ایمان ہے یہ پیغام ہے جہاں تک پہنچیں چلے تو جانا تو ساروں نہیں ہے لے کے جانے فکر نہیں جانا حضورتاں نہ لے کے جانے میں مولوی خادم صاحب کہہ دے کہہ دے کہہ دے دنیا تو رخصت ہوگے لیکن ہم میں علمی آئے ہم موقع پر کھڑا نہیں ہوتے موقع پر نہیں کھڑے ہوتے کبھی نات خانوں کو پیسے دینا بند کرو تو تمہیں پتہ لگے نات خانی کیا ہے خدا کی قسم کھا گئی ہے یہ پاک در پر بیٹھا ہوں یہ آدھے سے زیادہ بھاگ جائیں گے ان کی ڈال روٹی نہیں جلتی ہے کرونا آیا سیدھے میں نے اسی کی کریئے اس لیے نات کو صرف اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ سنا کریں اور اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں تصفر کیا کریں کہ حضور کے قدموں پر سا رہا ہے پھر دیکھو کیا کیا راز افشاں ہوں گے انشاءاللہ ایک نات میں بیٹھا ہے میرے منو آگل آئیے میں آیا تھے بہت سریلہ ماشاللہ اس نے پڑھا وہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں عام کسی طرح پہ لیکن آپ کی نظر ہے موسیقی جونات کہہ کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے جونات کہہ کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قرب ملے جونات کہہ کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے جونات کہہ کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے خدا کرے کہ زیارت ہو آپ کی مجھے کو خدا کرے کہ زیارت ہو آپ کی ہم کو خدا کرے کہ زیارت ہو آپ کی مجھے کو خدا کرے مجھے صلی اللہ کا قرب ملے خدا کرے کہ مجھے سلے اللہ کا قرب ملے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے خدا کرے مجھے سلے اللہ کا قرب ملے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے اللہ کا قرب ملے سلے اللہ کہتے کہتے خدا کرے ہمیں سلے اللہ کا قرب ملے جو ناد کہہ کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے نظر قذابیاں محدود ہے خدا کی قسم وگر نہ خاک کو کیوں کر سبا کا قرب ملے ملے جس کو سمجھ نہیں وہ لوگ بڑی مشکل ناتیں پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو سمجھا کے بھی جاتے ہیں کسے نہ کھانو مطلب پوشلو نہ ہو گئے گا وہ پھر میں آگری دفعہ سمجھاؤں گا وہ کہہ رہا ہے کہ نظر کا زاویہ محدود ہے خدا کی قسم ایک ہاتھ کا کی نظر دیکھ سکتی ہے نا پچھے تھی نہیں دیکھ سکتی ہے وگر نہ خاک کو کیوں کر سبا کا قرب ملے وہ کہندہ ہے اگر نے دیکھا کہ ہوا چلی ہے تو مٹی اٹھی ہے کپڑیاں تو پھئی ہے تو تو چاڑ لی یہ بٹا 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 مٹی کپڑوں پر پڑی اور آپ نے جھاڑ لی یہ تو آج کے رسول نے لکھیا نا کہ انہیں کی سوچ کے لکھیا کہندہ ہے وہ ہوا چلی ہے مٹی بھی اٹھی ہے پر میں اُدھے جو میرے محبوب دی خوشبو آ رہی ہے کہ اے مدینہ تو ہوا چلی ہے کہ اوہی مٹی ہے تھی اوہی ہوا اے خدا دے آئے ہوا نظر کا عذابیا محدود ہے خدا کی قسم وگر نہ خاک کو کیوں کر سبا کا اس میں مجھے ایک گرہ یاد آگئی حافظ مزر الدین مزر رحمت اللہ تعالی آپ کی لکھ دے دیں ہوئے 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 مدینہ سے ان کی بوے بدل سبا جو لائے مدینہ سے ان کی بوے بدل تو ہم لپٹ کر بہت بہت دامن سبا سے ملے وگر نہ خاک کو کیوں کر سبا سبا کا قرب میں لے سبا جو لائے مدینہ سے ان کی بوے بدل اور اپنی کام آئے گی بیان کرتے ہوئے حکیر 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 ہے سبی الفاظ پر خدا جانے حکیر ہے سبی الفاظ فاظ پر خدا جانے کہ کس ادا کو حبیبِ خدا کا قرب ملے کہ کس ادا کو حبیبِ خدا کا قرب ملے دا 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 اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو میں جاری رکھتا ہوں آہو جتے جتے میں دیکھتے ہیں توڑیاں پیشانیاں ہیں جو ہی ہیں جو مائیک راکٹر ہیں میں اسی وقت سنوں میں جلتا ہوں توڑیاں آہ 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 آه آہ 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 سجڑ پارتے میں انتاروں ہتھ کیم سنوڑا کل ویچ جینہ وگیندہ مہی میں کھوں پھل پھل آہ 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 مرح آہ 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 غلام فریدہ اتہ تمنا ماری اوئے تھے پھٹیا لے دیا کھل اوہ 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 ایتہ میں مٹ گئی نتجان بلب یہ تھا میں مٹڑی یہ تھا میں مٹڑی نتجان بلب مہی گش وسدا بچ ملک عرب اوہ تھا میں مٹڑی نتجان بلب مہی گش وسدا بچ ملک عرب اوہ نتجان بلب تیری نگاہ کے آہا شکریہ تیری نگاہ کے مجروب اور بھی یا رسول اللہ تیری نگاہ کے مجروب اور بھی کئی کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی مگر یہ تو نہیں کی ترک مجھ سے بات نائی دنون سینہ اور دل زخمے پہ نشان زدائی اتھا میں مٹڑی اوہ سونیا میرا جی کرتا ہے میں چیل کے نکھا دے مجھڑا اندر تیری محبتہ نشان لگیا ہویا تیری نگاہ نہیں چیز کیا مجھڑا اوہ مٹڑی اے مٹڑی تا مطلب ہے بھے کیٹا دل دھائیل ہویا ہویا اپنے مابوب دی نگاہ آہ 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 دا دی க struct آہ 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 دگھنے دوڑے خار آہ تڑے نام تو مفتو بھی دگھر آہ سونیاں تڑیاں باندھیاں تیر میں باندھیاں تڑیاں باندھیاں میں باندھیاں باندھیاں ارب شریف تم 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 صدقے جاماں جتے ماہی تلیاں لائیاں پلکا نال میں باریاں دیماں کراں خاک دیاں سرمایاں قدم قدم دے قدم قدم دے سجدے دے اوجتے بکریاں یار جرائیاں تلون فضل دوہایاں دے جو متنی دے ریاں لائیاں ایتا میں مٹڑی نتجاں بلب مائی گوشی وشدا ایتا میں مٹڑی ایتا میں مٹڑی اور تدیدی جو جو دار پھراں ہاں 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 تدیدی جو جو دار پھراں ہند سند پنجاب سجووار toll بلد شورت بلد پھراں متان یار مِلم کئی تو ساخھ سبپ سجوارتا شہر بدا پھرامتا یاد ملان گئی سانگ سب پھوئی تھا مہنٹ اور واہ سامل سونا یاد پھلال واہ سامل ہوت ہجازتن واہ سامل ہوت ہجازتن واہ سامل ہوت ہجازتن واہ سامل ہوت ہجازتن آدھیک فرید تا بیت حزن ہم روز عزلتی تاگ تلب اوہ 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 ایتھا میں اٹھڑی آخری روائی سنیئے درہا نائیں کشف و کرامت دی ہواس میں نوں نامیں چانا اولیائی میری نائیں کشف و کرامت دی ہواس میں نوں نامیں چانا اولیائی مل جائے نامیں ہور و بزوری لوڑ دا نامیں چانا کے خدایی مل جائے تنائے گائش دل دے وچ میرے کہ میرے نام جگوچ دوہائی مل جائے پر مولا میری عزی آرز ہوئے کہ محمد تردی گدائی مل جائے کیونکہ تڑیاں باندیاں دی میں باندھ دی ہاں ہم روز ازل تی کانگ طلب اوہ 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 ہتھا میں متڑے اے آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں دو شیر پیش کر کے میں اپنی عاظرین کے مکمل ہوں آرز ہوئے مل جائے منزر فضائد مل جائے مل جائے میرے علی کا ہے منزر مل جائے کیونکہ علی کا ہے جس سم possible دیکھتا خوندارہ وہ سارے علی دے مندر والے بیٹھے ہیں یار سبان اللہ کہو میں پھر شیر سنا دوں گا ایک دم نامِ علی نامِ علی ہی کلتا ہے پشمن کا رنگ زل نامِ علی کرتا ہے پشمن کا رنگ زر دل کو جو چیرتا ہے وہ نعرہ علی کا ہے دل کو جو چیرتا ہے نامِ علی ہی کلتا ہے دشمن کا رنگ زل دل کو جو چیرتا ہے ہے وہ نعرہ 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 دل کو جو چیرتا ہے وہ نعرہ مرے علی کا ہے 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 سب سے تُم تَخْلِ 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 تُم تَخْلِ 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 ایام گھوڑے پہ ہے حسین نزارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نزارہ علی کا ہے آخری شیئر میری عاظرین محمد قبیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی اپنی مقت میں لکھ لیں گے تُو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بسا تُو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بسا تجھ پر کرم نصیر یہ سارا میرے علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ زارہ علی کا ہے ہند سندھ پنجاب کا پاڑ پیرہ سجوہر تن شاہر بزار پیرہ پیرہ متان یار ملم کہیں سانگ سبب سجوہر تن شاہر بزار پیرہ مطا یاد ملان گئی سانگ سبب اوہ تھا مہنٹ اور واہ ساول سوڑا یاد پھلل واہ ساول ہوت ہجاوہت واہ ساول ہوت ہوتی جازبتیں ہاں 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 واہ ساول ہوتی جازبتیں واہ ساول ہوتی جازبتیں آدھیک فرید تا بیت حزن ہم روز ازلتی تاں تلبت اوہ 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 امیمیمیمیمیمیمیمیمیمیں انتنا ہے قائش دل دے وچ میرے کہ میرے نام دی جگ وچ دوہائی مل جائے پر مولا میری انی آرز ہوئے کہ محمد تردی غدائی مل جائے کیونکہ تڑیاں باندھیاں دے میں باندھیاں ہم روزِ عزل تھی تانگ طلب اوہ 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 ہتھا میں متڑے اے 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 پیش کر کے میں اپنی عاظرین کے مطمئن ہوں منظر فضائد مزار مزار میرے علی کا ہے منظر فضائد مزار مزار علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظار سارے علی دن مندر والے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو میں پھر شہر سنا دوں گا ہاں نامِ علی نامِ علی کرتا ہے دشمن کا رنگ زلد نامِ علی کرتا ہے دشمن کا رنگ زلد دل کو جو چیرتا ہے وہ نارا علی کا ہے دل کو جو جو چیرتا جو چیرتا یا نامِ علی ہی کرتا ہے دشمن کا رنگ زلد دل کو جو چیرتا چیرتا ہے وہ نارا 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 دل کو جو چیرتا جو چیرتا ہے وہ نارا میرے علی کا ہے تم تک دے رے ہو عقیدہ کے بعد میں دیکھو ماملا عقیدہ میں دیکھو ماملا یہ ہمارا ہمارا علی کا ہے دیکھو ماملا یہ ہمارا علی 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 دیکھو ماملا یہ ہمارا ماملا علی علی اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب کل سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے اس کی چھوٹے چھوٹے جز بن جاتے ہیں اور جز کو اکٹھا کریں تو وہ کل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ کل کا جمال کل کا جمال کل کا جمال جمال جود کے شہدے سے ہے آیاں گوڑے پہ ہے حسین نزار علی کا ہے گوڑے پہ ہے حسین نزار علی کا علی کا ہے 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 آخری شعر میری آزلی مکمل سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی اپنے مقتے میں لکھیں گے تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بسا تُو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بسا تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا میرے علی کا ہے تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے ہے